یا ارحمت الرحمن اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنزی ارسل رسوله بالودا قطید الها لیزہرہو علی الدین کلی وکفا باللہ الشہیدہ محمد الرسول اللہ صدق اللہ علیہ ورزیم وصدق رسول النبی اللہ علیہ ورزیم مطین الرحمن الرحیم وعلى آلہ وآصہبہ اجمعین الرحمت یا ارحمت الرحمن الرحیم منا علینا ربنا از باعثا محمدا ایدہو بے ایدہی ایدنا بے احمدا ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجدہ صلو علیہ دائیمن صلو علیہ سرمدہ اللہ علیہ وآصہبہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وآلہ 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 وسلم رات کافی ہو چکی ہے لیکن بات ہوئی نہیں مبارک میں فکر میں خطابت کے ذریعے یا نابعی کلام کے ذریعے حضور اکرم صلو علیہ وآلہ 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 حضور کی تاریخ کا سلسلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا جتنی بھی تاریخ تاریخ کا سلسلہ بڑھتا ہے جتنا بھی ذکر پر ہزاروں سال گزر گئے حضور کی تاریخ تاریخ کا سلسلہ جاری ہے اللہ بہتر جانے قیامت کا قائم ہے داکھوں کروڑوں برس بات قیامت قائم ہوگی لیکن حضور کی تاریخ کا سلسلہ کھوٹنے کا نام ہی نہیں لیتا ہر دور میں ہر زمانے ہی نہیں لیتا ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم شروع کہاں سے کریں سب خوش تو ہو چکا ہے آج ہمارے علماء جو کی بیان کرتے ہیں وہ کوئی نئی بات نہیں ہے لہجہ الگ ہو سکتا ہے زبان الگ ہو سکتا ہے بیان فرق کے ساتھ الگ ہو سکتا ہے انداز الگ ہو سکتا ہے مگر وہ نکار وہ باری کیاں جو ہمارے اصلاف نے بیان کی وہ تو وہی ہیں سب وہی سے لیتے ہیں انہی کا لیتے ہیں اپنا بنا کر پیش کر مشکل کیا ہے آج مہیت منان سے آپ سے بات کروں گا ناتیں بہت سنیں اب باتیں سنیں مشکل یہ ہے کہ تاریخ کے لیے مارفت چاہتا ہے سیدھی سی بات ہے جب تک ہم پہچانیں گے نہیں کسی کی تاریخ کیسے کریں گے سیدھی سی بات ہے آپ ہمیں جانتے نہیں ہمیں پہچانتے نہیں آپ ہماری تاریخ کیسے کریں گے تو تاریخ کے لیے مارفت چاہیے مارفت پہچان نہیں پہچان اگر کامل ہوگی تو تاریخ بھی کامل ہوگی پہچان ناقص ہوگی تو تاریخ بھی ناقص ہوگی مگر یہاں ناقص و کامل کا مسئلہ ہی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ سب مل کر جس نبی کی تاریخ کو توصیف کرتے ہیں کیا اس بھریت کائنات میں کوئی ایک ایسا بشر ہے جو ہاتھ اٹھا کر یہ کہے کہ ہم نے کچھ نبی کو پہچانا نہیں اس پوری یونیورس میں پوری کائنات میں میں عوام کی بات نہیں کرتا میں خواست کی بات کرتا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے اس رسول کو پہچانا اور میں تو یہاں تک آپ کو موقع دیتا ہوں از آدم تا ایدم با 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 نبیوں میں لے لو رسولوں میں لے لو ایک کموبیش ایک لاکھ چوزیس ہزار انبیاء کرام ایک نبی کی مثال اسنا جس نے یہ کہا ہو کہ ہم نے آخری نبی کو پہچانا ہے ذکر سب نے کیا تاریخ سب نے کیا ذکرِ مصطفیٰ ہر زبان پر آدم کی زبان پر ذکرِ مصطفیٰ شریس کی زبان پر ذکرِ مصطفیٰ نوح کی زبان پر ذکرِ مصطفیٰ لبِ تعود پر ذکرِ مصطفیٰ لبِ یاکوب پر ذکرِ مصطفیٰ لبے ایوب پر ذکر مصطفی لبے موسیٰ پر ذکر مصطفی لبے ابراہیم پر ذکر مصطفی لبے اسماعیل پر ذکر مصطفی لبے اسحاف پر ذکر مصطفی لبے زکریہ پر ذکر مصطفی لبے یحییٰ پر ذکر مصطفی لبے لود پر ذکر مصطفی لبے عیسیٰ پر لبے سلیمان پر ذکر مصطفی آئیے نیچے لبے صدیق پر بھی ذکر مصطفیٰ لبے عمر پر بھی ذکر مصطفیٰ لبے عثمان پر بھی ذکر مصطفیٰ لبے علی پر بھی ذکر مصطفیٰ لبے فاطمہ زہرہ پر بھی ذکر مصطفیٰ لبے حسنین کریمائن پر بھی ذکر مصطفیٰ لبے بزرو عمر پر بھی ذکر مصطفیٰ لبے بینار پر بھی ذکر مصطفیٰ وہ لب بتاؤ جس پر ذکر مصطفیٰ ایسا ایک لب لاؤ ہر لب ہر لب پر ذکر مصطفیٰ لب امام آزم حنی پاپ پر ذکر مصطفیٰ یا سیدر سادات یہ تو کا قاسدہ کیا بات ہے سید کہتے ہیں پناہ دینے والے سید کہتے ہیں ایک بات میں بتاؤں آپ کو سید پناہ لیتا نہیں ہے پناہ دیتا مصیبتوں میں جس کی پناہ دی جائے سید کہتے ہیں پناہ لینے والے کو نہیں پناہ دینے والے کو پناہ دینے والے کو یا سیدر سادات اب سادات تو جمع ہے اے پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والے پناہ دینے والے کی کبھی نہیں ہے پناہ دینے والے ہیں حضرت مساء پناہ دینے والے ہیں حضرت عیسیٰ پناہ دینے والے ہیں مگر میرے سرکار کی شام کیا ہے یہ جتنے نبی ہیں پناہ دینے والے ان سارے پناہ دینے والوں کو پناہ مصطفیٰ دے رہے سارے آدم رسول کی پناہ حضرت موسیٰ رسول کی پناہ حضرت خلیل رسول کی پناہ حضرت عیسیٰ رسول کی پناہ سارے ربی مصطفیٰ کی پناہ مگر یا رسول اللہ تیرے دربار کا آسانی نہیں ہے ہم نے آدم علیہ السلام کی بارگاہ دیکھی ہے مگر تیری بارگاہ کا آسانی نہیں ہم نے موسیٰ کا دربار دیکھا ہے مگر تیرے دربار کا آسانی نہیں ہم نے ابراہیم خلیب اللہ کا دربار دیکھا ہے مگر تمہارے دربار کا سانی نہیں آپ سوچئے امام اعظم وہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ اگر ہی سریعہ پر ہو تو اسے بھی اٹھا کر زمین پر آنے والا وہ فڑھا رہے ہیں ایک پناہ دینے والوں کے پناہ دینے والا یہ نومان میں ثابت تمہاری بارگاہ ہمیں فریادی بن کر آیا فریادی بن کر آیا آپ اندازہ لگائیں تاریخ پہچاس نہ ضروری اب مجھے بتاؤ اس پوری کائنات میں کوئی حیث نہیں ساتھ اگر حیث بلا کے دکھاؤ پہچانا نہیں نا پھر یہ کیسے کہا ہماری طرح آج میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا کہ میں ہی تنہاں سے بات کروں گا پھر یہ کیسے کہا ہماری طرح کیا دیکھ کر بولا ہماری طرح زمین پر چلتا پھلتا دیکھ کر بولا آئے ارے نانو مصطفیٰ کو زمین پر چلتا پھلتا تو دیکھ لیا آسمانوں سے گزرتا ہوا کیوں نہیں دیکھا آرش پر چلتا کیوں نہیں دیکھا آرش پر چلتا کیوں نہیں دیکھا صفاتِ الٰہیہ کی سائر کرتا ہوا کیوں نہیں دیکھا بکریوں کو چراتا ہوا دیکھا مگر کنکروں سے کلمہ پہاتا کیوں نہیں دیکھا درختوں سے ادھار کراتا ہوا کیوں نہیں دیکھا کھاتا پیتا تو دیکھا کھاتا پیتا تو دیکھا مگر چاند کو دو ٹکڑے کرتا ہوا کیوں نہیں دیکھا گھر میں پہچا ہوا دیکھا مگر مقامِ صحبہ میں دوبے ہوئے سورس کو پلٹاتا کیوں نہیں دیکھا حضراتِ ارامی آپ کو سیرت بیان کرتے ہیں کچھ لوگ سیرت بیان کرتے تھے اور سیرت بیان کرنے میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ حقیقت بھول جاتے تھے مثال کے طور پر سرکار یہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ حضور کا جو تھا وہ حضور کے لیے نہیں ہمارے لیے رسول نے پھایا تک ہی ہمیں کھانا آ جائے رسول نے پانی پھیا تک ہی ہمیں صلیقہ معلوم ہو جائے حضراتِ گرانی تو حضور کا صرف چلنا پھرنا نہ دیتے تھے ہر شخصے گزرنا بھی دیکھیں اگر تم مکان میں مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو تو لا مکان میں بھی مصطفیٰ کو دیکھیں اور کشار سے اب یہ ایک نکتہ آرز کرنے کی اجازت دیجئے حضور لا مکان میں ہائیں اب دیکھئے قرآن منظر کشی چل رہا ہے حضور اپنے رب سے قریب ہوئے قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے کی دو کمانوں کا فاصلہ دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی کم اب میں آپ کو مثال جو سمجھا ہوں تو بات سمجھ نہیں آئے گا آپ جب کسی سے گلے ملتے ہیں ایسے کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں معانقہ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کو اصافہ کہتے ہیں گلے ملتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں تو جب آپ کسی کو ایسے کی جئے گا تو آپ کا ہاتھ باہر ہے وہ اندر بہت ناظرک وقت ہے اور درد وقت بہت گزر چکا ہے اور بڑی ناظرک وقت کہنا چاہتا ہے جب آپ کسی سے معانقہ کرتے ہیں تو ہاتھ یوں کرتے ہیں مثلا مثال جو پر میں نے اس وقت اس مائک سے معانقہ کیا یوں کیا اب میرا ہاتھ باہر مائک اندر مائک اندر ہاتھ باہر ادھر بھی ہم آپ ذرا سوچو جب یہ مقام پرب کی یہ منزل آئی جب مقام پرب کی یہ منزل آئی دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے کم رہ گیا اب آپ ذرا دیکھئے اب ایسے معانقہ ہو رہا ہے اب قرآن سے منزل کشی کر رہا ہے آگے بھی حضور آگے نور پیچھے نور دائیں نور بائیں نور آگے نور اب یہ سمجھ لیجئے بیچ میں حضور بائیں نور میرے مہبوب آپleased دیکھ لیں میرے محبوب اب مجھے دیکھ لے اور رب کو دیکھا تو اس شان سے دیکھا کہ قرآن کہہ رہا ہے مَا غَغَلْ بَسَرُ مَا تَقَ بَلَقْتَقْ نَحْتَقْ 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 نَحْتَقِ بَلَقْتَقْ نَحْتَقْ نَحْتَقْ نَحْتَقِ مصطفیٰ خدا کا دیدار کر رہے ہیں اب بتاؤ وہ نبی جس نے ماتے کی نظروں سے اپنے رب کو دیکھا اب اس کے لیے غیب کیا اب اس کے لیے غیب کیا اے خدا غیب الغیب ہے جس نگاہ نے غیب الغیب کو دیکھا اس کے لیے غیب کیا ہے اسی لیے ان میں غیب مصطفیٰ پر مکانوں سے غلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے نامتا میں بھلا کر رب نے اپنے مصطفیٰ کے علمِ غیب کے مسئلے کو حل فرما دیا اے سنو بندو جو ربی اللہ کو دیکھ سکتا ہے وہ بندو سے بے خبر جیسے ہیں واہ 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 نارے تدیوی نارے رسال واؤس مولا تام پر مسئلے کے علا حضرت واہ 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 اور یہی مسئلے کے علا حضرت کیا بات ہے ابھی مولانا نے نعرہ لگایا مسئلے کے علا حضرت کا نبی کو پہچانا کسی میں نہیں بہنہ تو آٹھ کچھوچے کی آواز ہوگی پرائلی کا نظریہ ہوگا آواز مکدوم مشرط کی ہوگی نظریہ اکھبت رضا کا ہوگا پہچانے کی کوشش نہ کرنا اتنا کرنا کی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا کہے سے کھا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلم ہماری کی ہے بہت ہماری کی ہے جانتے رہو مانتے رہو پہچانے کی کوشش نہ کرنا کسی بھی دارے علوم کے پروردہ ہوگے مارے جاؤں اچھا ایک با بتائیں جو پہچان سکتے تھے وہ نہ پہچان سکتے جو قلوت میں ساتھ رہے جنوت میں ساتھ رہے وزن میں ساتھ رہے رزن میں ساتھ رہے انڈر ساتھ رہے باہر ساتھ رہے زستر خان پر ساتھ رہے قیام میں ساتھ رہے مکہ میں ساتھ رہے مدینہ میں ساتھ ڑھ ہیجرت سے پہلے ساتھ ڑھ ہیجرت گے بعد ساتھ ڑھ ہیجرت کی رات ساتھ رہے ہے نا گار میں ساتھ رہے گار میں ساتھ رہے بات میں مزار میں ہار اللہ سبحان اللہ ذلیہ سزی کے اکبر یارِ گار بھی ہیں یارِ مزار بھی ہیں انگلی نہ اٹھانا اللہ اللہ کے رسول نے انہیں اپنے نختار کا بھی گار میں بھی یار بنایا امہگار میں بھی یار بنایا ہو اور ابو بکر و عمر کو اپنے پہلو میں سلایا ہے نا اے لوگو اے ایمان والو جب مجھ پر سلام بھیجو تو میرے ابو بکر و عمر پر بھی سلام بھیجو اسی لئے ہم اہلِ سنت ریچی نہیں چلاتے ہیں ریچی چلانے والوں کا مہتوڑ جواب دیتے ہیں ہم بائلنس لے کے چلتے ہیں اہلِ بیٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں اصحابِ مصطفیٰ کا بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارا بائلنس نہ ہونا پائے ہم ابو بکر کا بھی ذکر کرتے ہیں سینہ تان کے کرتے ہیں عمر کا بھی ذکر کرتے ہیں سینہ چوڑا کا کے کرتے ہیں عثمان کا بھی ذکر کرتے ہیں سینہ کھول کرتے ہیں ٹیلے کھول کرتے ہیں ہم عدی مرتضی کا بھی ذکر کرتے ہیں ٹیلے کھول کرتے ہیں اسی لئے دوستو ہم سب کو مانتے ہیں ہم سب کو چاہتے ہیں بات چل رہی تھی جو ساتھ تھے بہت ساتھ تھے ایک بات بتائیں دوستو صحابہ ایک ارام تو بے شمار پوری جماعت صحابہ میں صرف ایک صحابی ہے جن کی صحابیت کا انکار اپ رکھتے ہیں بابا بابا جملا نوٹ پرو بابا پوری جماعت صحابہ میں صرف ایک صحابی ہے جن کی صحابیت کا انکار کفر از یقولو لساحبہی لا تحضن ان اللہ معانا اپنے صاحب سے کہ اپنے صاحب یہ صدیق اکبر کے لئے نازل ہوا یہ آیت نازل ہی ہے یہی ایک ایسے صحابی ہے جن کی صحابیت قرآن سے صابق صحابیت کی عظمتوں کو سلام مگر صدیق اکبر کی صحابیت پر قرآن دلیل نہ دیکھتے اللہ نے اعلان فرمایا ابو پکر کی صحابیت کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی عظمتوں میں کچھ کمی ہے نہیں سا 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 اکرام ہم پر واجب ہے مگر بار سدیق تمہاری صحابیت پر اعلان قرآن کر رہا ہے اب علیہ میں جو زبیت کا مرجا ہے اے علا عبیب اکرین بار سور میں سدیق اکبر کو یہ حساس ہوا کی کہیں دشمن ہمارا پیچھا کر رہے ہیں آنا جائیں میرے آقا کو تقریف ہو خبرائے خبرائے تو رسول نے اپنے صاحب سے کہا بابا بابا اپنے صاحب سے کہا خان اللہ اے نا لا تحضان امراض کو بھی لبنا کرو ان اللہ معانا بے شک اللہ ہمارے صاحب خان اللہ اللہ نے ابو پکر صدیق پر سکینہ نازل دیا انہیں ایک بنان ہو گیا انہیں سکون ہو گیا اس یقولو لے صاحبے ہی حضور نے اپنے صحابی سے کہا بابا بابا بھان اللہ اس لیے مجھے کہے دو وہ اور صحابہ ہیں جو اپنی صحابیت پر ناز کرتے ہیں سکینہ کے اپنے پر وہ صحابی ہیں جن پر صحابیت ناز کرتے ہیں جن پر صحابیت ناز کرے وہ صدیق جن پر بھلمگیاں ناز کرے وہ صدیق جن پر بھلمگیاں ناز کرے وہ صدیق جس پر عالمِ ملکود ناز کرے وہ صدیق جس پر عالمِ لاہود ناز کرے وہ صدیق جس پر صحابہ ناز کرے وہ صدیق جس پر عمر ناز کرے وہ صدیق جس پر حثمان ناز کرے وہ صدیق جس پر حالی پادہِ خیبار شاہے زمان مشکل کشاہ شاہے ہدا ناز کرے وہ شدگی جس پر تابعی ناز کرے وہ شدگی جس پر نومان بن سادق ناز وہ شدگی جس پر احمد بن ہمبل ناز وہ شدگی جس پر امام مالک ناز وہ شدگی جس پر ابو یوسف ناز وہ شدگی جس پر امام محمد ناز کرے وہ شدگی جس پر بایدی بستامی جس پر گھوست جی جانی جس پر وہ انہیں بے قصہ غریب نوا جس پر مختوب مشرب جہانگی جس پر نظام الدین اولیاء ناز کرے وہ شدگی جس پر قدق الدین بختیار کاکی ناز کرے وہ شدگی جس پر مختوب شاہ ورکت اللہ وہ شدگی جس پر سرکار آلے رسول مہ رہ روینا وہ شدگی جس پر امام احمد رضا محد سے پھرے لے وہ شدگی جس پر پوری امت ناز کرے آپ سوچو ذرا سا میرے سرکار میں سیدنا صدی کے اکبر کے بارے میں ایک روایت ہے ابو بکر این آلم ہے ابو بکر آلم ہے زیادہ عیم والا ایک ہے عالم ہے جس کے پاس زیادہ عیم ہے ایک عالم ہے من جاننے والا ایک عالم ہے بہت جاننے والا تو سب عالم ہے ابو بکر آلم ہے کیا بات ہے صاحبہ سب عالم ہے ابو بکر آلم ہے امام اعظم عالم ہے ابو بکر آلم ہے امام شاہ بھائی عالم ہے ابو بکر آلم ہے ابو بکر آلم ہے مسلم نے راز خاش کر دیا برکاتی صاحب ابو بکر آلم حق ہو کر مجھے نہ پہچان سکا جب ابو بکر عالم ہو کر مجھے نہ پہچان سکا تو تم عالم ہو کر مجھے کیا پہچان سکا جب ابو بکر عارف ہو کر نہ پہچان سکا تو تم عارف ہو کر کیا پہچان ہوگے جب ابو بکر افضل ہو کر افضل ہو کر افضل البشر بعد الانبیاء ہر جمعہ میں سنتے ہو جب ابو بکر افضل ہو کر مجھے نہ پہچان سکا فاضل کیا پہچانوں گے ارے وہ فاضل تو رسول کو پہچانے ہی نہ سکے جو فضل سے نکلے ہیں تو وہ کیا پہچانے ہیں جو فضل سے نکلے ہیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کیا ہیں سرکاری سے پچھ لو کسی بیکار سے پچھنے کی کیا ضرورت ہے سرکار کیا ہے سرکار سے پچھو حضور آپ ہیں کیا حضور ہیں کیا حضور فرماتے ہیں انام ملعطو جمال الحافظ میں جمال کیلئے کیا آئی نہ ہوں اگر اللہ کا جمال دیکھنا ہے بس مجھے دیکھو اگر خدا کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو میرا چہرہ دیکھو میرے جلبے میں رب کا جلبہ ملے گا میرے چہرے میں میرے رب کا حسن و جمال ملے گا اب آپ دیکھئے وہ سرکار سے خطاب رسول نے کیا کیا یا باب اکرین لم یعرف بھی حقیقتا غیرہ ربی اے ابو بکر میں کیا ہوں میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کسی کو نہیں بتاؤ میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا مجھے میں کیا ہوں کوئی نہیں جانتا میں کیا ہوں ارے تم تو مجھے بہت پہیتے تم بھی نہیں جانتے اور سرکار نے خطاب اپر والے سے کیا تاکہ میڈل والے یہ لوگر والے وہ خاموش رہے اگر نیچے والوں سے خطاب ہوتا تو ڈاؤٹ ہوتا انہیں نہیں معلوم انہیں معلوم ہوگا انہیں نہیں معلوم انہیں معلوم ہوگا انہیں نہیں معلوم انہیں معلوم اگر میڈل والے سے سوال ہوتا درمائی کوئر صحیح کیجئے اگر میڈل والے سے کہا ہوتا کہ مجھے میرے رب کے سوا کسی نہیں جانتا تو تم پہ پہشو وہاں ہوتا اپر والے جانتے مگر یہاں اپر ہی ہی باتیں خطاب کیا تاکہ بیچ والوں کو بھی سکول مل جائے اور جو نیچے ہیں انہیں بھی اتنی نان حاصل ہو جائے مجھے میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا مجھے میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچا اچھا ایک بات یہ بھی ہے اللہ نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو جو بڑھایا ہمارے لئے میں اس لکتے پر دھیان دیئے گا اللہ نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو جو بڑھایا وہ بندوں کے لئے نہیں دیکھنے کے لئے نہیں اپنے ملاحظے کے لئے میرے محبوب جب میں اپنی جب میری مشہیت ہوگی میں چاہوں گا میری مرضی ہوگی میری مشہیت ہوگی میری مرضی ہوگی میں اپنی کاریگری کو دیکھنا چاہوں گا جس پیکر حسن کو میں نے نور کے ساچے میں ڈھالا ہے اپنی ذات پر دلالت کرنے کے لئے جب میری مرضی ہوگی تو میں دیکھنے گا اپنے محبوب کے حسن و جمال کو میں دیکھنے گا تو محبوب کے حسن و جمال کو رب نے ہمارے دیکھنے کے لئے نہیں بنایا اپنے ملاحظے کے لئے بنایا شبِ میرات ہو گیا وہ سے شبِ میرات ہو گیا وہ سے حسن اور عشق میں ہجاب نہیں شبِ میرات ہو گیا وہ سے حسن اور عشق میں ہجاب نہیں اے نا حسن اور عشق میں حجاب بنائی اب آپ جو را دیکھیں انفاصل عارفین کے اندر شاہ علی اللہ مہدیس جیلوی حدیث فرزیل نقل کرتے ہیں اپنی کتاب انتا عشق وہ انہا عشق کا انتا عشق میرے مہمو تو میرا عشق آہا آنا عشق کا میں تیرا عشق تو میرا عشق ہے تیرا عشق تو تمہارے حسن و جمال کو ہم نے اپنے دیکھنے کے لئے بنائے بندل کے لئے نہیں اگر تم اس حسن و جمال کو جو ریل تمہارا حسن ہے اس حسن و جمال کو لے کر اگر تم مکہ میں جلوہ گر ہو گئے تو لوگ تاپتے سے لائیں گے سب تو جل جائیں گے سب تو جل جائیں گے اے محبوب میں تمہاری نورانیت پر بشریت کا کور چڑھاؤں گا عبداللہ کے آگر میں مجھے بتاؤ کون ہے نور مصطفیٰ نہیں ہے بشریت مصطفیٰ خواہ دائی حلیمہ کی آغوش میں کون ہے بشریت مصطفیٰ خواہ عبدالل مطلب کس کی انگلی پکڑے ہیں بشریت مصطفیٰ خواہ آمینہ کی گود میں کون ہے بشریت مصطفیٰ خواہ مکہ میں کون پیدا ہوا بشریت مصطفیٰ خواہ نورانیت مصطفیٰ تو رب کے پاہ رب کی بارگاہ میں حضور نور بھی ہے حضور پشر بھی ہے حضور پشر بھی ہے حضور نور بھی ہے نور ہونا بھی ہاں پشر ہونا بھی ہاں اب اگر تین بجے جملہ یہ نوٹ کر سکتے ہو اپنے ذہن میں محفوظ کر سکتے ہو تو جشنِ غوث الورا ہمیں آنے والوں راشد مکی کا یہ جملہ لے کر کے جاؤ حضور نور ہے حق یہ بھی ہے حضور پشرہ ہے حق یہ بھی ہے حق دونوں ہے حقیقت کوئی نہیں حق دونوں ہے حقیقت کوئی نہیں حضور نور ہائیں حق ہے حقیقت نہیں حضور بشا رہائیں بشا رہائیں حق ہے حقیقت کوئی نہیں پھر حقیقت کیا ہے بنانے والا جانا ہے لم یاری فری حقیقتن اے ابو بکر میں جا ہوں میری حقیقت کیا ہے میرے رب کے سوا کسی کو نہیں پتا میرے رب کے سوا رسول الملائکہ جبریل ہے وہی لانے والے ہیں جبریل کو بھی نہیں معلوم کہ حضور کیا ہے با 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 پرشتوں کو بھی نہیں معلوم معلوم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین کی آمد کتنی ہے چوبیس ہزار مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین کی ملاقات سرکار سے چوبیس ہزار مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے چوبیس ہزار چوبیس ہزار بار آنے والا جبریل رسول کو نہ پہچان ساتا بابوا وہی لاڑا ہے اکراب سرکار نے کیا فرمایا جب جبریل نے کہا اکراب پڑھئے حضور نے کیا فرمایا مانہ آپ کے تاریح میں نہیں پڑھتا کہا اکراب پڑھئے میں نہیں پڑھتا حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا جبریل فرما تھے اکراب پڑھئے میں نہیں پڑھتا مخاری شریف کی حضرت جبریل نے دبوچا اتنا دبوچا اتنا دبوچا یہاں تک کی حضرت جبریل کھٹ گئے کہا اقراب پڑھئے حضور نے کہا میں نہیں پڑھتا لیکن جب جبریل نے کہا اقراب اس گرفتے کل رزی اللہ کے رسول اپنے رب کے نام سے پڑھئے مطلب یہ جبریل میں تمہارے کائنے سے نہیں پڑھتا اپنے رب کے نام سے اچھا ماں آنا عبدکاری میں پڑھنے والا نہیں یہ ترجمہ وہ کچھ جاہلوں میں ترجمہ لگا ہے میں پڑھنا جانتا نہیں میں پڑھنے والا نہیں میں پڑھنے والا نہیں اگر آپ کو یہ خط نہیں کیا میں پڑھنے والا نہیں میری بردیل مانا بکاریل کا یہ مطلب تو ہاں سے لگا لیا کہ میں پڑھنا جانتا نہیں اگر مصطفیٰ پڑھنا نہیں جانتے تو پڑھاتے کیسے اگر لکھنا نہیں جانتے تو لکھاتے کیسے خود حضرت امیر معویہ کی حدیث ہے ان کی روایتیں کہ سرکات نے مجھے دواد رکھنے کی دواد لکھنے کی تعلیم دی کہ معویہ رحمہ کی رئی اس طرح لکھو ہاں اس طرح لکھو نو اس طرح لکھو علیہ اس طرح لکھو نو اس طرح لکھو اگر مصطفیٰ لکھنا نہیں جانتے تو لکھواتے کیسے ایک بات بہتاؤں دوستو مصطفیٰ نے لکھا نہیں لکھوایا لکھنے کا علم لکھا مگر لکھا نہیں تو نہیں لکھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب مصطفیٰ لکھنا جانتے تھے تو لکھا کیوں نہیں اب اسی پر تو من آج بہت پاک کا کرم ہو رہا مصطفیٰ لکھنا جانتے تھے پھر لکھا کیوں نہیں حضور جب لکھنا جانتے تھے تو لکھا کیوں نہیں تو اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں آرفانہ سوفیانہ حضور نے لکھنا جانتے تھے لکھا اس لیے نہیں کہ لکھنے والے کے کلم کا سایہ غروب پر پڑھتا ہے آپ کچھ لکھئے تو آپ یہ کلم کا سایہ غروب پر حرفوں پر پڑھتا ہے کلم کا سایہ حضور نے آجتی ہی نہیں یہ خیار کی کہ میں لکھوں کلم سے تو میرے کلم کا سایہ میرے رب کے ذکر پر پڑھے تو خدا نے اپنی بارگاہ سے انعام دیا مصطفیٰ جب تجھے اپنے کلم کا سایہ میرے ذکر پر گوارا نہیں تو مجھے بھی گوارا نہیں کہ کسی کا قدم تمہارے سایہ پر پڑھے مصطفیٰ جس وہ ہوگا سایہ نہیں تمہارا پورا وجود ہوگا سایہ نہیں ہوگا تم چلتے رہو گے تمہارا جس بے سایہ جب تمہیں اپنے قدم کا سایہ میرے ذکر پر گوارا نہیں تو مجھے بھی گوارا نہیں کہ کسی بندے کا سایہ تمہارے قدم تمہارے سایہ پر پڑھے میں ہاتھ رکھوں گا سایہ نہیں ہوگا سر ہوگا سایہ نہیں ہوگا تمہارا قدم مبارک ہوگا سایہ نہیں ہوگا تو رسول کم جس بے سایہ حضور کا جسم پاک ان کے سایہ مگر ہم پر سایہ مگر ہم پر ہے ان کا سایہ کل بھی رسول کا سایہ ہم پر تھا آج بھی رسول کا سایہ اے بھئی جسم جسم کا سایہ نہیں ان کی رحمت کا سایہ ہے ان کی انایت ان کے قرم کا سایہ ان کی مہربانیوں کا سایہ ان کی عطاوں کا سایہ ہے سرکار کا سایہ ہم پر آئے اب یہ رسول کا سایہ آپ دیکھنا چاہتے ہو رسول کا سایہ دیکھنا چاہتے ہو صدیق اکبر رسول کا سایہ عمر رسول کا سایہ عثمان رسول کا سایہ علی رسول کا سایہ سیدہ آبیدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ پاتمہ زہرہ رسول کا سایہ امام حسن رسول کا سایہ امام حسین رسول کا سایہ زین اللہ کے دین رسول کا سایا امام محمد باقر رسول کا سایا جعفرِ صادق رسول کا سایا امام علی رضا رسول کا سایا موسیٰ ناظم رسول کا سایا امام تقی رسول کا سایا امام تقی رسول کا سایا سحیبِ رومی رسول کا سایا بلالِ حبشی رسول کا سایا بوزرو اممار رسول کا سایا سارے تابعی رسول کا سایا سارے اہلِ بائت رسول کا سایا جنیدِ بغدادی رسول کا سایا جریبِ بغدادی رسول کا سایا پایزید بستامی رسول کا سایا آج جس کے جشن میں آئے ہو غوثِ عظم رسول کا سایا غوثِ عظم رسول کا سایا غوثِ عظم رسول کا سایا آج اسی سائے کے جشن میں آپ آئیں جس کا ذکری نہیں ہو رہا ہو یہ رسول کا سایا ہے حلقے میں نہ لینا بڑا تین پیس آیا سرکار غوثیت پناہیر شاک فرماتے ہیں اگر میرا چاہنے والا اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں میں تو اچھا ہوں کان بول رہا ہے رسول کا سایا بول رہا ہے اگر میرا چاہنے والا اچھا نہیں ہے میں تو اچھا ہوں ایک مقام پہ فرماتے ہیں میرا ہاتھ میرے چاہنے والے پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین اگر زمین پر آسمان کا سایا نہ ہوتا زمین پھڑ جاتا ہے اگر ہم تم پر خوث آزم کا سایا نہ ہوتا اب فرماتے انہا یدی اللہ مریدی مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو اب غوث پات کے چاہنے والے کہاں نہیں آئے کہاں نہیں آئے اب ہاتھ دیکھو فرماتے انہا یدی کون اندازہ لگا سکتا ہے عبدالقابل جیلانی کے ہاتھ کی اچھائی چاہی میرا چاہنے والا جہاں ہوگا وہاں میرا ہاتھ ہوگا چاہنے والا عرب میں ہے تو میرا ہاتھ عرب میں ہے چاہنے والا حجاز میں ہے تو میرا ہاتھ حجاز میں ہے چاہنے والا مکہ میں ہے میرا ہاتھ مکہ میں ہے چاہنے والا مدینے میں ہے میرا ہاتھ مدینے میں ہے چاہنے والا مکان میں ہے میرا ہاتھ مکان میں ہے چاہنے والا دکان میں ہے میرا ہاتھ دکان میں ہے چاہنے والا دریا میں ہے میرا ہاتھ دریا میں ہے چاہنے والا اگر کشتی میں ڈوب رہا ہو یا ڈوب چکا ہو غوثِ آزم چاہے اسے بارہ سال کے بعد زندہ نکالے فرماتے میرا ہاتھ وہاں